برماء علماء دین و بالخصوص شہزادہ غوث آزم شیر کالبی و جملہ برادر علیہ السلام علیکم میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجب رشید صاحب بہت باہ باہ ماشاءاللہ ان کو مبارک بات دوں گا اللہ نے اس مشفل کو قبول کر لیے سبحاناللہ سبحاناللہ ماشاءاللہ یہ رنگ محفل بتا رہا ہے یہ رنگ محفل اس محفل کی مقبولیت کی گواہی دے رہا ہے ایسی محفلیں بہت کم ہوا کرتے ہیں یہ صرف ان کے خلوص کا لطیجہ ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے یہ رنگ محفل یہ بھی اعلان کر رہا ہے کہ بزرگوں سے محبت کرنے والوں کی محفلیں ایسی ہوا وہ نمازی جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں ان سے رنگ محفل یہ ہوا ہے وہ نمازی جو نماز بھی پڑھتے ہیں بزرگوں سے عقیدت بھی رکھتے ہیں ان کی محفل کا رنگ یہ ہوتا ہے وہ نمازی جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نیازیں بھی دلاتے ہیں ان کی محفل کا رنگ یہ ہوتا ہے آج بزرگوں کا فیضان پرس رہا ہے اور جو آیا اس نے خوب کو سنایا دیکھو مسلکِ عالی حضرت کیا ہے اور مسلکِ عالی حضرت سیمِ نجات سے مسلکِ عالی حضرت دینِ حق کا نانا صرف شناک کے لیے بولا جاتا ہے دوسروں سے تمیز کے لیے اس لیے اگر آج آپ کو اپنی مسجدیں محفوظ رکھنا ہے تو اس میں یہ قید بڑھانا ہوگی وہ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جو مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں اگر یہ قید نہ بڑھائی تو آپ کی مسجدیں غیروں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی اس لیے کہ غیر بھی آج لکھ رہے اہلِ سنت والجماعہ تو اے کانسا اہلِ سنت والجماعہ کانسی جماعہ وہ جماعہ جو سیدنا عالی حضرت کی ماننے والی ہے مسلکِ عالی حضرت کے ماننے والے ہیں وہ جماعہ سچی جماعہ ہے اور عالی حضرت کی تعلیم کیا عالی حضرت کے چاہنے والے ان کے دیوانے ان کے فدائی ان کے جانسات غدارانِ رسول سے کسی طرح کی مفاہمت نہیں ان کے چاہن کوئی عقیدت من لے کے آئے کہ جس کا عقیدہ خراب تھا آنے جب وہ عقیم آیا اس سے پہلے کسی نے عالی حضرت کو یہ خبر دے دی کہ یہ آنے والا جو طبیب آ رہا ہے اس کا عقیدہ خراب ہے عقیدے میں کھوٹے اب جب وہ عقیم آیا اور اس نے کلائی کھاننا چاہیے نبز دیکھنا چاہیے تو عالی حضرت نے کلائی پیچھے اور فرمایا حکیم صاحب پہلے اپنے عقیدہ بیان کرے پھر ارشاد فرمایا جو زندگی بھر کسی گستاف کے ہاتھ سے جو ہاتھ مس نہ ہوا اب دنیا سے جاتے جاتے ایسا ہو جائے اہے کیا کہنے عقیم صاحب پہلے اب جو عالی حضرت ہاتھ سے اپنا ہاتھ کسی غیر بد مذہب سے ہاتھ مس نہ کریں وہ نماز میں کھڑا کرنے کی جانتے ہیں وہ مسجد میں بلانے کی جانتے ہیں ہو ہی نہیں یہ عالی حضرت پہلے عزام ہے اب وہ عالی حضرت فرماتے ہیں پہلے اپنے عقیدہ بیان کرو پھر ارشاد فرمایا انہیں تمہید ایمان دو جو عقائد پر ہے عالی حضرت کی تہلیل دی گئی دل کے دریچے کھل گئے سبحان اللہ کفر کی گندگی دور ہو اور وہ حکیم صاحب جو عالی حضرت کا علاج کرنے آئے تھے عالی حضرت نے ان کا علاج کرنے آئے تھے سبحان اللہ وہ عالی حضرت کا علاج کیا کرتے ہیں عالی حضرت نے ان کی آخرت سوا ان کی دنیا سوا ان کی آخرت سوا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جب توبہ کرنے اور ایمان اور کلمہ پہلیا پہلیا لا الہ سبحان اللہ کہ فرمان سے ان کی حق سے کوئی الگ حق دیں نبی نے جب نکالا مسجد سے جو نبی کے اقدام نماز پہنے آئے تھے کوئی فطرہ و فساد نہیں کر رہے تھے کوئی اپنے دین کی تبلیغ ان کی جرہت کیا تھی کہ نبی کی موجودگی میں وہ کوئی لبکشائی کرتے مگر یہ نبی کی سنت ہے کہ آقا علیہ السلام و السلام نے نام لے لے کر نکالا مسجد سے اخرج فا انکا منافق اخرج فا انکا منافق اخرج فا انکا منافق اے فلا نکل جا کہ تو منافق مسجدوں سے عیسو کو نکالنا یہ نبی پاکی سے اور بلانا یہ کسی اور کا طریقہ ہے غلامانی مصطفیہ ہرگز یہ گوارہ کریں گے ہی نہیں اور پھر عالی حضرت کو تو ایسی نفر دوسروں کو درست دیا ہے آ رہا ہے سامنے سے تو داستہ بدن ہاں یہ درست ہے مسجد بلاو نماز میں کھڑا کرو مسجدوں کو ناپاک کرو مان ہے اور دنیا سے جا رہے ہیں وسیجت فرما رہے ہیں میں اپنے اہل خانہ کو گھر والوں کو بالخصوص اور بالعموم سارے اہل سنت کو یہ امان احمد دوسر کا پیغام ہے کہ جب کسی کو نبی کی بارگاہ کا گست آف پاؤ تو اب وہ تمہارا کیسا ہی رشتہ دار ہو کیسا ہی جہیتہ ہو کیسا ہی پیارا ہو اب اسے محبت رشتہ داری سخت اور اسے ایسے اپنے سے دور کرو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھیک دیکھو دودھ میں سے مکھی کو نکال کر پھیکنے والی مثال بڑی امدہ بہت شاندار پیغام دیکھو جب دودھ میں مکھی پڑ جائے کبھی اتفاق ہوا ہوگا مکھیاں گھونتی رہتی ہیں تو فرماتے ہیں دودھ میں مکھی گر جائے تو اب کوئی تاخیر نہیں تام نہیں سوچ سوچنا نہیں فوراں پکڑو اور پھیک دیو اور پھیکنے کے بعد جب پھیک دیا تو طبیعت کو ملان نہیں ہوتا یہ کیا کیا کیوں کیا کرنا چاہیے تھا نہ کرنا چاہیے پنکے طبیعت کو فرہت بہت اچھا دل کو اتمنان حاصل ہوتا تو مطلب یہ ہے کہ جب ایسے کو باغی کو پھیکو نکال کو اس کو دور کرو تو اب طبیعت کو فرہت حاصل ہوتا ہے کوئی ملان ہوتا ہے اور دور کرنے میں کوئی دعول ہوتا ہے اور بدرگو کا یہی کردار ہے تو اب کوئی لمبی چوڑی بات نہیں وقت کافی ہو چکا میں زیادہ وقت نہ لوں گا نہ میری حمد ہے بولنے بس بہت خوشی ہے کہ آج یہ رنگ مرکل جو تھا اور ما شاء اللہ جتنے بھی پروگرامات ہوئے ہیں لوگوں میں تعاون کسرس سے تشریف لائے اللہ تعالی ہم سب حق بولنے حق سننے اور حق کو قبول کرنے کی توفی اپنے ایم مساجد سے میرز کروں گا کہ یہ اپنے اپنی جگہ پر اہل سنت والجماعت اور مسلق عالی حضرت کا جو پیغام ہے اسے عام کریں بڑا آج کل خال میں چل رہا ہے وہ ہی سلے کل لیت ہے اس میں ہماری بھی بربادی خطہ کیونکہ وہ رزوی شاعر ہیں رزوی نادفہ ہیں اور اچھے جلسوں میں ایسے جلسوں میں بیٹھنے والے ہیں حیرت رکھنے والے کیا ہے تو کہا یہ سید زادے ہیں سب چلو اس کے بعد اب ایک خشتشی داڑھی والا کوئی آیا تو وہاں پیر صاحب بھی موجود ہیں وہ بھی اٹھ کھڑے ہو گئے سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور یہ بھی ظلم بالائے ظلم یہ کہ جب انہوں نے کوئی شیر پڑھنا چاہا جس میں وہابی دیوبندی کی برائی تھی تو کہتے ہیں ارے کیا پڑھ رہے یہاں یہ نہیں چلتا ہے یہ نہیں ہوتا یہاں تو کیا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا دین کی تبلیغ نہیں ہوتی مصطفیٰ جان رحمت کے دشمنوں کا رد نہیں ہوتا ہے تو یہی تو اصل دین ہے یہی تو اہم فریضہ ہے دشمنوں کا رکھ دین کے دشمنوں کا رکھ یہ سب سے تو لہذا آپ اپنے اندر بیداری پیدا دیں ادھر ادھر سب طرف امد بھاگ بلکہ جہاں جہاں سے دین کا سچا پیغام ملے بس انہی کو ماننے انہی کو بلائی انہی کنارے لگائیں چاہے کوئی ہو کسی خانکا کا ہم نہیں کہتے بریلی کا بریلی کا کوئی بگڑ جائے تو اسے بھی چھوڑ یہ بریلی کا رنگ ہے الحمد اللہ ہم اپنے پر پردہ نہیں ڈالتے جب ہم غیروں کو کہتے ہیں تو اپنے کو بھی نہیں چھوڑ یہ ہی ہونا چاہے یہ ہی انصاف حق لیکن لوگ تو یہ کر رہے ہیں دوسروں پر کچڑ اچھالتے ہیں اپنوں پردہ ڈالتے اللہ تعالی ہم سب کو تحفیق کافی مجموع بھی کافی تھا بڑا اچھا حسین ماحول اسنی دیر بیٹھے رہے طبیعت بہلتی رہی ہے ہاں بیٹھے 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 اب وہ میں ویسے بھی کوئی خطیب نہیں کوئی لمبی چوری میں تقریر نہیں کرتا اور یہ وقت تو ویسے بھی میرے لئے بالکل معاملہ یہ ہے کہ پوری کئی کئی راتیں سونے بنے پوری رات کل جاک صبح کے فجر کے وقت پہنچا ہوں اور جب سے اٹھا ہوں بس یہی مصروفیت آنا آجانا لوگوں سے ملنا پورا وقت تو ظاہر سے بات ہے طبیعت نڈھال رہتی ہے یہ بس کہیے بزرگوں کا فیضان بے شک بے شک یہ سب آپ لوگوں کی محبت دیکھ کھڑا آپ کو سلامت رکھیں ایسی مجلسوں کو سلامت رکھیں ہم یہی کرتے رہے ہیں یہی بولتے رہیں یہی نعرے لگاتے لگاتے سو جائیں موت آتا ہے تو انشاءاللہ ساری بہاریں ہمارے سبحان اللہ سبحان جنت سے کیا مطلب خانہ مجھ ہو ارحل رسول اللہ حسین جنت رسول اللہ حسین جنت ہماری ہی جاگی ہمارے آقا تو مالی سبحان اللہ سبحان اللہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اعلان مبارک اس کے لئے جنت سزا رب سزا دے تو سزا پانے کے بار اللہ سزا سے بھی بچائے اگر سچی محبت ہے نیاز فاتحہ کراتا ہے یہی اللہ قبول فرمالے تو وہ نیاز کی برکت سے نمازی بھی ہو جائیں وہ بزرگوں کے آستانوں سے کی برکت سے حاضری کی وہاں کی برکت سے وہ بے نمازی نمازی ہو جائے وہ بدعمل بعمل ہو جائے وہ بدکار نیکو کار ہو جائے اور اگر دل بیمار ہے تو دل تندرست ہو جائے اور عقیدہ خراب ہے بزرگوں کے آستانوں کی برکت سے اس کی برکت ہی دور ہو جائے مگر حاضر تو بزرگوں کی بارگاہوں کی حاضری ارے اللہ نے لکھا ہے یہ اللہ حضرت کا پیغام کیوں نہیں سنایا جائے اللہ حضرت کا پیغام یہ ہے کہ جب کسی شہر میں جاؤ تو بازار ادھر ادھر مت نماز پڑھو تب ہی جاؤ مطلق فرمایا اس میں یہ قید نہیں لگئی نماز نہیں پڑھتے مزار پہ جائے گا تو کچھ نہیں ملنے والا کہیں بھاٹ کہیں جا کسی آستانے پہ جا کچھ نہیں ملنے والا رسول اللہ آستانے پہ جانا بھی جو ہے وہ عاجب نہیں مام اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کعب کا نام تکر لیا بابا ہی کہا جو ہم سے کسی نے نہدت کی در کی فرماتے ہے کہ جب حضرت کو گئے کسی نے سوال کی کہا جا رہے رحمت رضا تو میں نے عرض کیا کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی بارگاہ ملنے پوچھا جو ہم سے کسی نے کہ نہدت کی در کی نہدت کی در کی ہے کعب کا نام تک نلی آت ایبا ہی کہا پوچھا جو ہم سے کسی نے ان کے طفل حد بھی خدا نے پیرا دی اصل مراد حد بھی اسپاق در اللہ 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 رسالہ 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 زندہ آباد دوسرے حج میں آلہ حضرت بیمار مدینہ شریف حاضری نہیں ہوئی ہے بیچین ہے آلہ حضرت بیچین ہے علماء سے کہہ رہے ہیں دعا کیجئے جب تڑپ دیکھی آلہ حضرت کی بیچینی دیکھی علماء نے تسلیم دی یہ حدیث پاٹ پڑھتے آلہ حضرت من حج بلم یا ذر نہیں فقط جفن کہ جس نے حج کیا میرے پاس نہ آیا اس نے مجھ پر ذر کیا اللہ یہ تو فرمان رسول ہے سرکار بلا رہے ہیں اور کہنے والا یہ کہے کہ وہاں کی ہاتھ کی بھی واجب فرض و واجب نہیں یہ کون سی فرض و واجب کی رٹ لگائی ہے تم نے آلہ حضرت یہ کہہ رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہاتھ و علمان تسلی دی حضور حدیث پاک کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جب جب حاضر ہو جب حج کو آئے تب تب حاضر ہو اس کے مصداق آپ نہیں پہلے حج میں آپ جب تشریف لائے تھے تو درے رسول پر حاضر ہوئے تھے اب یہ دوسری حاضری ہے آپ کی اگر نہ پہنچ سکے تو کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے مگر آلہ حضرت کا عشق ہو آلہ حضرت فرماتے فقیر کے نزدی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ حاضر جب جب حاضر کرے نا رہے تبیر نا رہے انسان پھر فرماتے ہیں علماء اکرام سے کہ آپ حضرات دعا کیجئے میرے حق کہ کوئی صورت ہو جائے اللہ کرم فرماتے رسول کی رنایت ہو جائے اور یہ غلام مدینہ پاک پاک پھر بس درے پھر جو ہے گمبد خضرہ پر نگاہ پڑے خواہ احمد رضا کو پھر موت آجائے یہ ہے اللہ اللہ تعالی ہمیں بس لکے عالی حضرت پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق اور یہ ادھر ادھر سب طرف بیٹھنا ہر سٹیج پر جانا ہر محسن میں جانا یہ بھی بند کرنا چاہئے میں ایسے لوگوں سے بچتا ہوں بلکل میرے دل سے اتر جاتا ہے جو دین کے معاملے میں کوئی ریا ہے اس کو حق ہے امامت کو حق ہے دین کا جو تبلیم جس کو خود اپنے اصلاح کی ضرورت ہے وہ دوسرے کی اصلاح کیا کہنے کیا کہنے ہو ضرور پہلے اپنی اصلاح تب تب یہ بدعملی ایسی بدعملی ایسی خطرنا کہ اس سے برائی بدعملی کیا ہو دین کے معاملے میں ایسی سستی دشمنوں میں جا کے بیٹھے اور تقریر کرے وہابیوں کے خلال اور خود وہابیوں کی گود میں بیٹھے یہ کون سا عوام اسی بگڑ رہی ہے دو گھہتے تقریر کری وہابیت کے رد میں اور اس سے دور رہ خود جا ایسے ہی لوگ برباد کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت کا فرمائے اور حسل کے عالی حمرت پر گام زن فرمائے وما علیہ اللہ اللہ السلام